دادو میں زلہ انتظامیہ کی غفلت نے معصوم بچے کی جان لے لی تین سالہ حسنین گٹر میں گر کر جہاں بھاگ ہو گیا متعلق ادارے واقعے کی ذمہ داری لینے سے باز رہے دادو انتظامیہ کی لا پروہی کے باعث شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ کھلے گٹر اور نالے شہریوں کی جان کے دشمن بن گئے مجید کولونی میں تین سالہ معصوم حسنین کھلے گٹر میں گر کر جان کی بازی ہار گیا مبینہ غفلت کے باوجود متعلق اداروں نے واقعے کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اہلے علاقہ کے مطابق تین سالہ حسنین گھر سے باہر نکلا تو قریبی گٹر میں جا گرہ تلاش کے بعد بچے کو اپنی مدد آپ کے تحت گٹر سے نکال کر طیبی امداد کے لیے مقام اسپطال منتقل کیا گیا تاہم بچہ جانبر نہ ہو سکا بچے کی ہلاکت کے بعد علاقے کی فضہ سو گوار ہو گئی اور بچے کے گھر میں قیامت سگرہ برپا ہو گئی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور علاقہ مکینوں نے سندھ اکومت سے مطالق اداروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا اور فوری طور پر جگہ جگہ کھلے گٹر اور نالوں کو بند کرنے کی اپیل کی علامہ علامہ ہر خبر سے اپڑیٹ رہنے کے لیے خبر سیاسی یا ملک موران کی یا ہوں آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بات ہم بدنے کے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویپ ٹی وی کوئی ٹنیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نا بولے تاکہ آپ کو لیٹس اپڈیٹ ہوتی رہے